بسم اللہ ہی دیمانی دیر صبر کرنے والے بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا کرزدار ہو وہ حاضر ہو جائے لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ کرزدار ہو فرشتی جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آسو نکلے تھے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کا کرزدار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لئے کیے تھے آج پورا کریں گے یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گی فرشتے ان کے عمالے نام دیکھیں گے جن کی بے سبتی نکلے گی ان کو دور کر دیں گے اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی عرض کرنی چھے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب تیری تکلیف پر صبر کرنے والے حاضر ہیں حکم ہوگا کہ ان سب کو تبا کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشدی سے ان غم کے مارو کی دلوں کو تھنڈا کریں گے بس ان کے دلوں کو تھنڈا پہنچائے جائے گی پھر حکم ہوگا اے صابر بندوں ہم نے تم کو دنیا میں زلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھی بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کی دن تمہارے در سے بڑھائے جائے بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بندے تمہارے گناہ ماں فرماتے ہیں اور تم کو دوزک کے عذاب سے بری کرتے ہیں تم نے دنیا میں سبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نیمتیں دیں گے پھر غریبوں سے فرمائیں گے کہ اے میری غریب بندوں میں نے تم کو دنیا میں زلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا روتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا اور آج تمہاری یہ عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد کی اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر سبر کیا تھا تو اے سابر بندوں اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوے محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دل کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درشاں نہ ملتے سبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہے اور اب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر ساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے پھر اسی طرح اللہ تعالی لنگڑے اندھی کوڑی بیمار وغیرہ مصیبت کے مارے ہوئے سے فرمائیں گے اور سب غمزدہ لوگ ملت اور اورتی اپنے اپنے بھتبوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے کوئی بادشاہ ہوگا کوئی نواب جیسا کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا فرشتے ان کو براغ یعنی جنتی گھوڑی پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کی دروازے پر لے جائیں گے جو لوگ اس قیامت کی میدان میں حساب دینے کی واسطے رکھے کھڑے ہوں گے وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہیر فرشتیل جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفی دی گئیں مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تابیدار رہے تھے یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سکھیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابیداری کرتے اور دنیا میں تکلیف اٹھاتے بلکہ ہماری خال کیچیوں سے کاٹی جاتے آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوٹ جاتے پھر فرشتی جنت کا دروازہ کھڑکٹ آئیں گے جنت کا بڑا فرشتہ رزوان کوچھی گا کون مگڑ فرشتی کہیں گے سابر لوگ آئے ہیں دروازہ پھول دو وہ کہے گا کہ ابھی تراجو کھڑی نہیں کی گئی ہے اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے پھر وہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آگے ہیں فرشتی کہیں گے کہ سابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا بس رزوان جنت کا دروازہ پھول دے گا اور سابر لوگ بڑی عزت اور شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے مسلمان بھائیوں اور بہنوں مسکینوں بگسوں غریبوں غمزدہ لوگوں موتاجوں دیکھو اللہ تعالیٰ کی نزدیک تمہاری کیسی شان اور عزت ہیں مگر آج کل ہماری یہ حالات ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں سکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مصیبت میں فسادیاں یہاں تک کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں جیسی ایک سخص بڑا نمازی پہریزگار مشہور تھا اس کی بحیث مرگی اس کی لڑکی نے حبردی کی بابا جس کی نماز پڑھا کرتا ہے اس نے ہماری بحیث مار دی کہنے لگا کہ اچھا اس نے بحیث تو مار ہی دی ہے میں بھی اصلی ماباپ کا ہوگا تو اب سالی عمر نماز نہ پڑھوں گا اور وضو کا پانی گرا کر وہ جاہل کہتا ہے کہ لے پڑھ والے نماز بحیث کو مارنے والے بھلا دیکھو تو کچھ ٹھکا نہ ہے اس جہالت کا کہ ذرا سی دیر میں ساری دینداری اور پہریزگاری ختم کر دی اور خدا کا عذاب سر لے آیا بس دکھ سکس میں سابیر و ساکھی رہو اللہ اور رسول کے حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو پھر اللہ کا انعام اکرام دیکھو تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ